وزیر ٹرانسپورٹ پی اجائے کمار نے کہا کہ وزیراعلا کے چند شکر راو کی زیر قیدت لنگانہ حکومت قواتین اور ماں اور بچوں کی بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کر رہی ہے ریاستی وزیر پی اجائے کمار نے زلہ بھدرہ دری کوتا گڑم کے راما ورم میں واقع ماتا شیشو سنٹر میں ریاستی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ کیسی آر نیوٹریشن کٹ کا باقاعدہ طور پر افتتہ انشام دیا اس موقع پر ریاستی وزیر اجائے کمار نے حاملہ قواتین میں نیوٹریشن کٹس تقسیم کیا اس موقع پر مناقضہ تقریب سے قطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر پی اجائے کمار نے کہا کہ حاملہ قواتین کو نیوٹریشن کٹس کی فراہمی اور ڈیلیوری کے بعد قواتین کو کیسی آر کٹس کی فراہمی وزیراعلا کیسی آر کا اہم کارنامہ ہے انہوں نے کہا کہ نیوٹریشن کٹس حاملہ قواتین کے لیے ایک نعمت ثابت ہوں گیا اور ریاست بھر کے نو ازلام کٹس اسکیم کے آغاز سے قواتین کو لے کر حکومت کا اقلاص ایک بار پھر ثابت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ماں اور بچے کی دیکھ بھال پر بہت زور دے رہی ہے اسی لیے ایک اور انقلابی اسکیم شروع کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جبکہ کیسی آر کٹس جو پہلے ہی ریاست میں شروع کی جا چکی ہے جو کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اب کیسی آر نیوٹریشن کٹس کو اسی جذبے کے ساتھ متعرف کیا گیا تاکہ حاملہ قواتین ان کٹس کو مکمل طور پر خود استعمال کریں ریاستی وزیر عجیٰ کمار نے کہا کہ انہیں کیسی آر نیوٹریشن کٹس کیم شروع کرنے پر خوشی ہے جو آج وزیراعلا کیسی آر کی کوششوں کے نتیجے میں متعرف کی گئی ہے انہوں نے کیسی آر نیوٹریشن کٹس کیم کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ خون کی کمی سے زیادہ تر متاثرہ حاملہ قواتین کی تعداد نو ازلا میں پائی جاتی ہے جن میں بھدرہ دری کو تگوڑیم بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں ایک لاکھ پچیس ہزار حاملہ قواتین ہیں اور حکومت نے اس پر پچاس کروڑ روپے خرش کیے ہیں انہوں نے کہا کہ نیوٹریشن کٹس کا بنیادی مقصد غزائیت کے ذریعے پروٹین، منرلز، ویٹامنز اور آئرن فراہم کر کے خون کی کمی کو کم کرنا اور ہیمو گلوبین کے فیصد میں اضافہ کرنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی